بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میرا نام شیناز اختر ہے اور میرا تعلق دوینل پبلک سکول اینڈ انڈر میڈیٹ کالیج لہور کے شعبہ اسلامیات سے ہے یہ ہمارا جماعت دوں کی اسلامیات کی درسی کتاب کا لیکچر نمبر دو ہے پہلے ہم لیکچر نمبر ایک کا جائزہ لیں گے ہم نے پڑھا تھا سبق جھوٹ بولنا کا مطلب جھوٹ کے نقصانات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے واقعات مشکی کام اور گھر کے کام میں میں نے آپ کو اگلے سبق کی پڑھائی کی تاقید کی تھی بچوں آپ اپنی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر پندرہ کھول لیں پیارے بچوں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے رحمدلی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یعنی وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ رحمدلی سے پیش آتے تھے غیر مسلموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک رحمدلی کے فوائد اور مشکی کا بچوں ہم اپنے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے رحمدلی کا مطلب جان لیتے ہیں رحمدلی کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا تو پیارے بچوں اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے کا جذبہ رحمدلی کہلاتا ہے رحمدلی انسان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی اس بات کی تاقید کرتا ہے کہ ہم سب پر رحم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو پیارے بچوں اللہ کی مخلوق یعنی جانور پرندے وغیرہ ہمیں ان سب پر رحم کرنا چاہیے کیونکہ ان پر رحم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمدلی کا عالی نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور جانوروں پر رحم کی تاقید فرمائی جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو دیتے بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے اور ان سے پیار اور شفقت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمدلی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کو بھی تکلیف میں دیکھ کر بیچین ہو جاتے تھے چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ایک دفعہ ایک صحابی نے چڑیا کے بچے اس کے گھونسلے سے اٹھا لیے چڑیا بیچین ہو گئی اور پریشانی کی وجہ سے ان صحابی کے سر پر چکر کاٹنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دے تو دیکھا بچوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے اپنوں پر رحم کرنا تو اپنی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں یعنی دشمنوں پر بھی رحم فرماتے تھے ایک دفعہ ہاتم تائی جو عرب کا مشہور سخی تھا اس کی بیٹی ایک جنگ میں گرفتار ہو کر آئی وہ کافر تھی اس نے عرض کیا میرا باپ سخی تھا لوگوں پر رحم کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد اسے رہا کر دیا تو آئیے بچوں ان واقعات کی روشنی میں ہم رحم دلی کے فوائد یعنی فائدے جان لیتے ہیں نمبر ایک رحم دلی سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے نمبر دو معاشرے میں سکون یعنی امن ہو جاتا ہے نمبر تین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور نمبر چار لوگوں پر رحم کرنے سے اللہ تعالی بھی ہم پر رحم فرمائیں گے تو چلیے عزیز طلبہ وطالبات اپنے سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنا مشکی کام دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کرو اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا سلوک کرتے تھے سوال نمبر تین ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا کوئی واقعہ بیان کریں تو اس کا جواب ہے ایک دفعہ حاتم تائی جو کہ عرب کا سخی تھا اس کی بیٹی ایک جنگ میں گرفتار ہو کر آئی وہ کافر تھی اس نے کہا میرا باپ سخی تھا لوگوں پر رحم کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد اسے رہا کر دیا سوال نمبر چار خالی جگہ پر کریں نمبر ایک سب پر رحم کرنا مسلمان پر فرض ہے اس میں خالی جگہ ہے مسلمان نمبر دو رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اس کا جواب ہے رحم نمبر تین ہاتم تائی عرب کا مشہور سخی تھا اس کا جواب ہے سخی تو پیارے بچوں کیا آپ کو پتہ ہے سخی کسے کہتے ہیں جی جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرش کرتا ہے اسے سخی کہتے ہیں شاباش جزاک اللہ غلط درست فکرات نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں پر رحم فرماتے تھے اس کا جواب ہوگا درست نمبر دو ہمیں دوسروں پر رحم نہیں کرنا چاہیے یہ فکرہ غلط ہے نمبر تین ہاتم تائی کی بیٹی کافر تھی اس کا جواب ہے درست جی پیارے بچوں رحم دلی کے سبق کو ذہن میں رکھ کر ہم درست جواب پر دائرہ لگاتے ہیں پہلا فکرہ ہے ہاتم تائی کی بیٹی تھی جواب میں ہے مسلمان اور کافر تو اس کا جواب ہوگا کافر نمبر دو ہمیں سب کے ساتھ کرنا چاہیے اس کا جواب ہے رحم اور برا سلوک تو آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جی شاباش ہمیں سب کے ساتھ رحم کرنا چاہیے نمبر تین ہے ہاتم تائی عرب کا مشہور تھا اس کے جواب ہے سخی تھا کنجوس تھا تو پیارے بچوں آپ کا جواب کیا ہے سخی جیہا شاباش ویلڈن گھر کا کام آپ سب اپنی والدہ کی زیرے نگرانی مشکی کام کوپی پر کریں اگلے سبق کی پڑھائی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا بہت خیار رکھیں شکریہ